السلام علیکم دوستو میں حکیم محمد انتخاب آپ کے سامنے بہتری نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آج کا نسخہ ہے جوڑوں کے درد کا بہتری نسخہ یہ نسخہ صرف جوڑوں کے درد پر کام نہیں بلکہ سبھی طرح کی کمزوریاں جوڑوں کا درد، اسابی کمزوری، نروس سسٹم کی کمزوری، سائٹی کا، سلپ ڈسک اور نسوں کا درد، ہڈیوں کا درد، ہڈیوں کی کمزوری ان ساری سمسیاؤں پر کام کرتا ہے آج کل لوگ جوڑوں کے درد کی دوائی کھا کھا کر اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ساری زندگی ہو گئی دوائی کھاتے کھاتے دوائی نہیں کھائیں تو ان سے اٹھا نہیں جاتا تو یہ ایسا نسخہ ہے جو سبھی طرح کی انگریزی گولیاں چھوڑ کر آپ اس کو استعمال کریں اور پرماننٹ اپنا ٹریٹمنٹ کریں دوستو جہاں پر انگریزی دوائیاں ایک بیماری کو کنٹرول کر کے چلتی ہیں وہیں پر کئی ساری بیماریوں کو بڑھاوا بھی دیتی یہ آئیرویت کا ایسا نسخہ ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے ہر بیقتی اس کو استعمال کر سکتا ہے پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ بید کی یا ڈاکٹر کی حکیم کی دیکھ ریکھ میں اس کو بنا کر استعمال کریں نسخے کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے سارے نسخے آئیرویت کے زبردست فارمولے آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں سب سے پہلے نمبر پر لینا ہے جدوار خطائی دوسرے نمبر پر لینا ہے اود سلیب یہ دونوں چیزیں ماجون کے نسخے میں بتائی تھی اس ٹائم پر یہ میرے پاس پاورٹر تھا تو ثابت نہیں دکھائی تھی ثابت دیکھ لیں اس طرح کی ہوتی ہے اود سلیب اور جدوار خطائی سو سو گرام لینی ہے کالی مرچ جابتری جوز ماسل دھتورے کے بھی شد کیے ہوئے اور بڑی پیپل یہ ساری چیزیں سو سو گرام لینی ہے سورن جان میٹھا سورن جان کڑوہ جائفل اسگند ناگوری اسوگندہ کی جڑ لینی ہے یہ سب چیزیں سو سو گرام بڑی الائچی اس کو نکال اس کو توڑ کے اس کے بیج نکالنے ہیں سو گرام ٹھیک ہے بڑی الائچی کے بیج لینے ہیں سو گرام یہ ہے چوب چینی ٹھیک ہے یہ ہے چوب چینی یہ لینی ہے سو گرام یہاں تک کی ساری چیزیں سو سو گرام لینی ہے ٹھیک ہے اس میں دو چیزوں کا پاورٹر ہے ایک ہے استخدوس اور ایک ہے کالی زیری کالی زیری بہت کڑ بھی ہوتی ہے دھیان رکھنا ہے زیرہ نہیں ڈالنا بلکہ کالی زیری ڈالنی ہے ٹھیک ہے سو سو گرام دونوں چیزیں اور یہ ہے شد کچلا اس کو دو ترکیب سے میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر بیڈیو آ چکی ہے بیڈیو دیکھ لینا اس سے پہلی بیڈیو میں بتایا تھا اس کو کیسے شد کرنا ہے ٹھیک ہے دو ترکیب سے کرنا ہے اس کو بھی لینا ہے سو گرام دو ترکیبیں بتاؤں گا اس میں سے کوئی بھی ایک ترکیب کو فولو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا ہے اور یہ ہے مستقی رومی یہ لینی ہے سو گرام اور زافران اصلی کشمیری زافران یا کوئی سی بھی جو آپ کو بہتر لگے وہ اس میں ڈالنی ہے بیس گرام ٹھیک ہے سب چیزوں کو کوٹ لیں پیس لیں بریگ پاورٹر بنا لیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ جڑی بوٹیاں اصلی اور تازہ ہوں ٹھیک ہے کیڑا کھائی ہوئی یا پھر بہت پرانی گلی سڑی نہ ہو اس کو بلکل بریگ کپڑ چھان پاورٹر کرنا ہے اور کپڑ چھان پاورٹر کرنے کے بعد ڈبے میں بھرکہ سمال کر رکھ لینا ہے سوکھے دبلے لوگوں کے لیے 1500 ایمجی اور موٹے تگڑوں کے لیے 1000 ایمجی دودھ کے ساتھ دینی ہے نسخے کا مزاج گرم خوشک ہے گرمی خوشکی پیدا کرتا ہے شریر میں اس لیے دودھ زیادہ سے زیادہ پینا ہے ایک گلاس دوسرے صبح ناچتے کے بعد ایک گلاس دوسرے رات کو سوتے ٹائم ٹھیک ہے خوشکی محسوس ہو تو دودھ پینا ہے دیسی گھی روٹی پر لگا کے کھا سکتے ہیں فائدہ کرے گا بنائیں اور فائدہ اٹھائیں کسی بھائی کو تیار چاہیے تو مجھ سے سمپر کریں اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں اناڑی بیقتی اس کو نہ بنائے جو آئیر وید میں تھوڑی بہت روچی رکھتا ہو یا جو میرا پرانا سبسکرائبر ہے جس کو ان چیزوں کے بارے میں نولج ہے بس اس میں دو چیزوں میں سابدھانی رکھنی ہے ایک کچلا ٹھیک ہے اور ایک جوز ماصل کے بیج ٹھیک ہے بنائیں اور فائدہ اٹھائیں کوئی سوال ہو تو ویٹس اپ پر بوئیس میسیج کر سکتے ہیں